اگلے مہینے آئی ایم ایف کی کیس آ جائے گی اور اس کے بعد ہمیں ایک اور آئی ایم ایف پروگرام میں جانا ہے دنیا ہمیں بھیکاری سمجھتی ہے وزیراعظم صاحب کیا قصور ہے عوام کا آپ کے سارے سوانوں کا ایک ہی جواب ہے ایک گھر میں دو بھائی ہیں ایک کمار ہے ایک نکمہ ہے جو کمار ہے اس کی عزت ہے ہمارے ملک میں اتنی انویسمنٹ نہیں ہوئی جتنی ایس کمپیر تو انڈیا اپنے لوگوں پر کر رہا ہے تو انڈیا سے ٹریڈ بار بار کہنے کا کیا پاکستان جو ہے اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی سیٹویشن میں ہے کہ اب ٹریڈ بہت ضروری ہے اس لیے وہ کہہ رہا ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے سلسلے میں کوئی ایسا جیسٹر دے گا کہ ہاں ٹھیک ہے وہ بھی ٹریڈ کے لیے تھا یا ہم اس کشمیر کو بعد میں بچائیں گے جو اپنا ملک کشمیر بن رہا ہے نا اس کو ہم بچائیں گے سب سے سیف کنٹری اس وقت پاکستان ہے سب سے منافق ترین قوم اسٹم پاکستانی قوم ہے آپ کو پتہ گیل گیت کہہ رہا ہے ہمیں الگ کرو بلوچستان کہہ رہا ہے ہمیں الگ کرو کون کہہ رہا ہے ہمیں پاکستان میں شامل کرو پاکستانی وہ بسرین جو ہوتے ہیں میڈیار بیٹھے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اگر بھارت کی چین کے ساتھ تمام طرح اختلافات کے باوجود اتنی بڑی ٹریڈ ہے تو پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا یہ تھوڑی بات ہے کہاں ایک علاقے کا چودری کہاں فقیر ٹھیک ہے یہ بھی ہماری عزت افضائی ہے کہ وہ ہمیں دشمن سمجھتا ہے یہ بہت بڑا بیان دے رہے ہیں اب انڈیا میں صحیح کہہ رہا ہوں یہ حقیقت ہے کہ یہ ہماری عزت افضائی ہے کہ وہ ہمیں دشمن سمجھتا ہے نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کی جو پبلک ہے وہ اب یہ کہہ رہی ہیں کہ شکر مناؤ پاکستانیوں تمہاری یہی عجت ہے کہ بھارت تم کو کسی نے کسی کھاتے میں تو رکھتا ہے چاہے وہ دشمنی سہی وہ آپ کا نام تو لیتا ہے یہی تمہارے لیے عجت ہے اور کیا کچھ کہہ رہی ہیں پاکستان کی پبلک وہ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پڑھنا یہ ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کریں بھائی میں دنیا میں اگر کسی دوسرا گھر کسی کو مانتا ہوں وہ انڈیا ہے اور سیفرس کنٹری جو میں ورل میں مانتا ہوں وہ انڈیا ہے ہر بندے کو پتا چل گیا ہے کہ ہمارا جو جنڈا تھا جس کی بیس پہ ہم نے یہ پاکستان بنایا تھا وہ ختم ہو گیا ہے اب تو دعا ہے کہ یہ جنڈا رہا کیوں کون سے جنڈا تھا جس پر لیا تھا ہم نے پہلی بات تو اگر ہم بات کریں نا قائدہ محمد علی جناح کی انہوں نے تو اس بیس پہ لیا تھا کہ ہم میں نے آپ مسلمانوں کو لیدہ ملک لے کے دے دیا ہے اب خلافت راشدہ قائم کرنا آپ لوگوں کے کام ہے ٹھیک ہے نا میں ازمائیت اور آپ ڈاکٹر اسلام ہیں ان کی انہوں کے سب سے منافق ترین قوم اسٹم پاکستانی قوم ہیں کہاں وہ یہ کچھ سال پہلے ان کا انتقال ہوئے نا کہاں ان کی بات اور کہاں یہ اور ان کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ اس ٹائم منافقت ہے آپ دیکھیں کہ میڈیا کہاں پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے نا حق کی بات کوئی کرتا ہی نہیں ہے جو کرتا اس کو اٹھا لیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا یہ بہت بڑا برا میں کہتا ہوں یہ جو یہ جو کرنڈ ٹائم چڑھ رہا ہے نا یہ پاکستان کی تاریخ میں بدترین ٹائم ہے سر یہ ٹائم سے ہم کیسے نجات پائیں کیسے چیز کو حل کیا جا سکتا ہے کیسے حالات بہتر کی جا سکتے ہیں آج انڈیا دنیا کی پانچو بڑی محیشت بن گیا ہم تو کہتے ہیں مقابلہ کریں گے آج تو ہم ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں پہلی بات ہے کہ اگر اللہ کرے کہ آپ کی جو ویڈیو ہے وہ وائرل ہو جائے اور مودی تک بات پہنچ جائے ٹھیک ہے ہاں میں اس کا دنے اس کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ اسے وہ پک سکتے ہیں ہاں اندر مہتوی کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمیں دشمن سمجھتا ہے یار کسی گیٹا گروہ میں ملاتے تو ہے ٹھیک ہے نا یہ تھوڑی بات ہے کہاں ایک علاقے کا چودری کہاں فقیر ٹھیک ہے یہ بھی ہماری عزت افضائی ہے کہ وہ ہمیں دشمن سمجھتا ہے یہ بہت بڑا بیان دے رہے ہیں ہمارے لوگ باہر جا کر یہ بتا سکتے ہیں کہ میں پاکستانی ریجن میں انڈیا سے آیا ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے لوگ اپنے چاول کو بیشنے کے لیے جہاں پر ہمارے چاول اتنے بدنام ہو گئے ہیں کہ وہاں پر بتا کر کے انڈیا کو انڈیا کو لوگوں پنک پنک سال کی طرف چلے جائیں ہم نے اپنی معاشیت خود خراب کی ہے اس میں ہماری گورنمنٹ کا بھی ہاتھ ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا جو انٹرنیشنلی جو ایجنڈا ہے ہمارا کو بیان ہے ہی نہیں ہم کرتے کچھ ہیں کہتے کچھ ہیں ٹھیک ہے اسی بیس پہ یہ ایک بندے نے نظام خراب نہیں کیا یہ اس میں ہماری قوم بھی ہے اور ہمارے اکمران بھی ہیں ہماری جنیشری سسٹم بھی ہے ہماری بیوروکریس بھی سارے ملکے انہوں نے بیڑا گھرک کیا ہے کیا حال ہے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں آج اس آر ڈاک صاحب نے بیان دیا ہے کہ میں انڈیا کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہتا ہوں اور ہماری جو بزنس مین جو طبقہ ہے جو کہ بزنس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی انڈیا کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے بہت ضروری ہے ہم انڈیا کی پروڈک لیتے ہیں سنگاپور اور دوبائی کے وایہ سے اتنا لمبا سفر پڑ جاتا اور وہ ابھی ٹریٹ کرنا چاہیے تو کیا انڈیا اگری ہوگا چلے ٹھیک ہے آپ کی بات میری بات سنے انڈیا کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں ایران کے ساتھ کیوں کرنا چاہتے ہیں جب ان کا ایک اپنا ان کی حیثیت نہیں ہے یہ انہوں نے جو فورن پولیسی کہتا ہے تلائن امریکہ گھنڈا رہنا ہے یہ انڈیا سے کیا کسی سے مرضی کر لیں یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے باقی یہ بات صحیح ہے کہ انڈیا یہ دشمنی کا چکر میں گس کے مارے ہیں گس کے مارے انہوں نے عوام کو بے کو بنا کے اپنے مطلب نکال لیں یہ نون لیگ والے تو کب سے ٹریٹ کر رہے ہیں کہ کتنی مشین دی انڈیا سے آتی تھی بچاری عوام کے لیے مسئلہ ہوتا تھا اچھی بات ہے انڈیا سے ٹریٹ کریں وہ بات نہیں ہے لیکن ایران سے بھی کریں ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس گھوری میں زائل ہے وہ تباہی کے لیے مچایا رکھا انڈیا کے طرف رکھ ہے تو آپ کو لگتا کہ یہ سوچ عوام کو دے کے عوام کی برین ووش کرنے سے بہتر آپ کو نہیں لگتا کہ عوام کو ایڈوکیٹ کیا جائے سوشل میڈیا نے سب کچھ ان کی ساری پلاننگ میں پانی پھیر دیا اور ٹائم ختم ہو گیا جب یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس غوری ہے ہم نے اس لیے بنایا یا ہمارا ایٹمی جو سسٹم میں ہمارا وہ اس کام کے لیے نا ایڈیا کو کچھ ڈار ہے کیونکہ ان ان یہ خود اپنی حفاظت نہیں کہا سکتے ہیں ان انڈیو کے ساتھ کیا لڑنا ہے اکانومی میں تو پہلے چیز ہیں اکانومی پہلے جو کہ اب ویسے بھی ان کے ہمت نہیں ہے میں کہتا ہوں یہ سمال نے ایٹمی پاور کو یہ بہت بڑی چیز ہے ٹھیک نا تو نا زرداری کے ٹائم کے اندر بات ہو رہی تھی کہ بیجنے لگیں ہمارے آہ میں تو بنا اللہ ماف کرے ناوز بلے ویسے باد لیکن جو حالات نظر آتے ہیں نا یہ بیچیں گے یہ ساسے بھی بیچیں گے انہوں نے بلوچستان بھی بیچنا ہے ٹھیک ہے نا جو حالات نظر آ رہے ہیں اگر یہی کرنے پوزیشن رہی تو ہماری بروی کو سی ایک ملپ کرپ رہی یہ لوگوں پولیٹیشن میں یہ سلوک کیا یہ انہوں نے جیسے بنگلہ دیش علیہ دا ہو گیا تھا پہلے بلوچستان پھر کے پی کے پھر سندھ پھر آخر پہ پنجاب آج جائے گے انہوں نے بیڑا غرق کہیا ہے بندہ اپنی غلطی مانتا نہیں نا کوئی بندہ اپنی غلطی مانتا ہی نہیں ہے ہمارے لوگوں کو تو یہ چورن دیا گیا کہ یہ اللہ کے نام پر بنا قیامت اگر رہے گا اکتر میں بنگلہ دیش علیہ دکٹر اسلام ہے ڈاکٹر اسرار کے نا ڈاکٹر اسرار کے سنیں بھی آن ٹھیک ہے نا وہ آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے آپ ٹھوڑا کلیر کریں چیز کو عوام کو ٹھوڑا شعور دلانا بہت ضروری ہے بتانا اچھائی بتانا اس وقت اس ملک کے ساتھ وہیں بندہ لویل ہے جو اگر کوئی بندے کوئی نیگٹیو ہے نا تو وہ اپنے مفاد کی وجہ سے ہیں ٹھیک ہے نا یہ بات غلط ہے کہ ان کو پتا نہیں ہے ہر چیز کا پتا عوام کو کوئی بچہ ہو اس کا نا پتا ہو لیکن جو بندہ ایڈوکیٹڈ ہے اس کو یہاں سوشل میڈیا نے ہر بندے کو ایڈوکیٹ کر رکھا ہے ہر چیز کا فیوچر دیکھتے ہیں فیوچر میں یہ ہی چلتا رہا تو ہمارے قوم کا ہمارے بچوں کا آنے والے ٹائم کے اندر فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں سر ڈر لگتا ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ بچوں کا فیوچر کیا ہوگا خاص کار ہمارے ملک میں تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ یہ ہے کو موزہ کرے اور ہم اپنی بنیادیں جو ہم نے کھوکھلی کر لی ہیں وہ دوبارہ اپنی پوزیشن پہ آ سکے لیکن بہت برے علاقات ہیں تو آئے ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستانی پبلک کا ریاکشن دیکھا ہے جہاں پر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آج کے ٹائم میں بھارت اور پاکستان کا مقابلہ صرف اسی بات پر کیا جا سکتا ہے کہ بھارت اگر پاکستانیوں کا یا پاکستان کے سرکار کا یا کسی پردان منتری یا منشٹر کا نام بھی لے لے تو وہ اس کے لیے عجت ہے اتنا زیادہ اس سمائے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں جو فاصلہ ہے ایکنومی کے طور پر وہ آ چکا ہے تو کمپیریجن تو کئی نہ کئی طور پر بنتا نہیں ہے اور دوسری بات یہاں پر یہ کور کرنا جروری ہے کہ جب پاکستان کی پبلک اگر اس پرکار کی باتیں کرتے ہیں تو وہ نیراسہ میں کی گئی باتیں ہوتی ہیں کیونکہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر مہنگائی اتنی ہے ایکنومی گروتھ بلکل ہو نہیں رہی ہے ہر بار آپ کی سرکار کو ایم اپ کے پاس جانا پڑتا ہے وہاں سے جب پیسے ملتے ہیں تب آپ کا ملک آگے بڑھتا ہے چلتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ پبلک کے اندر ایک طریقے سے نیراسہ آئی جاتی ہیں اور وہ پھر اس پرکار کے بیان بھی وہ دیتے ہیں باقی آپ نے یہ ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دنیوال